دوستو اگر آپ روحید اور کوہلی کو مان کھرادی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا پاک مہا مقابلے میں گیند اور بللے کے بیچ ایسا کانٹے کا مقابلہ کھیلا گیا جس نے کرکٹ کے دیر سو سالوں کے ریکارڈ کو تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے تو آخر کیسے بھارت کی گھاتا گنبار جی کا مطور جواب دیتے ہوئے پاک بللے باجو نے احمد آباد میں مچایا ہے تانڈو احتیاط کے سکور کی طرف بڑھ رہی پاکستان کو کس طریقے سے بھارتی گنبار جو نے اپنے جال میں بھسا کر مقابلے میں کیا واپسی کا اعلان ایسا کیا ہوا گیند اور بللے کے بیچ اس زبردست گماسان میں جس نے کروڑوں کرکٹ فینس کے دلوں کوئی دھڑکنوں کو کئی گناہ بڑھا دیا اس کی پوری ہائیلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روید کولی اور بابر میں کون سب سے مہان بلے باجو اور کپتان ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آج چکی ہے گھڑی انڈیا پاکستان کے سب سے بڑی جنگ کی بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں ایک لاکھ باتیس ہزار درشکوں کے سامنے دنیا کے سب سے بڑی نرین مودی شٹیڈیم میں گدر مچانے کو بے قرار تھی اس مقابلے میں نیا احتیاط لکھا جانے والا تھا زبردست اوپننگ سیرمنی کے بعد جب ٹاوس کے لیسکہ اچھا لگیا تو کسمت چمکی کپتان روہد کی اور تالیوں کی گھڑ گھڑا ہٹ کے بیچ کپتان روہد شرمہ نے مہمان پاکستان کو بلے باجی کرنے کا نیوتا دیا ٹیم انڈیا کے پرنسے شمن گل کو اپنے قلعے میں اندباد میں واپسی ہو چکی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو زبردست شروعات دین آنے کے لئے عبداللہ صفیق کے ساتھ امام الحق کی جوڑی میدان میں اتری بھارت کو جلد سے جلد وکٹو کی درکار تھی اس لئے کپتان روہد نے پہلے ہی اوور میں اپنے سب سے خطرنا گینباج بومرہ کھولا ہے لیکن پچھ الگ ہی طریقے سے برطاہ کر رہی تھی عبداللہ صفیق نے پاور کی آخری گیند پر چوکے سے اپنا کھاتا کھولا اور دوسرا اوور لے کر آئے محمد سراز کی بیرہ میں سے پیٹھائی کرتے ہوئے امام الحق نے ایک کے بعد ایک تین چوکے لگا کر سٹیڈیا میں سنہ اٹھا لا دیا ہر طرف کی والشانتی تھی کیونکہ پاکستان نے ورنڈے کے مقابلے میں آج سی شروعات کر دی تھی کیم انڈیا کے شروعات میں ہی وکر چٹکانے کے پلان پر ان دونوں کھلاریوں نے اپنے تو پیر دیئے تھے حالانکہ رنوں کی ربطار میں کابو پانے میں بومرہ اور سراز کامیاب ہو گئے جسپریٹ نے میڈین اوور بھی نکالا ان کی کاتلانہ گیندوں کو کھیل پانا دونوں بلے باجوں کے لئے اتنا آسان نہیں تھا لیکن ان کے حوصلے بھی بلندی پر تھے وہ سنگل ڈبل نہیں بلکہ سیدھا چوکوں سے دل گیر رہے تھے احمد آباد کے میدان کو انہوں نے اپنی تیریٹری بنایا ہوا تھا سات اووروں میں انہوں نے پاکستان سیتی سرنوں تک پہنچ چکی تھی اور روی شرما کے چہرے پر نراشا ساپ طور پر دیکھی جا سکتی تھی سٹیڈیا میں موجود لاکھوں درشک ٹیم انڈیا کے حالت دیکھ کر ہتاش اور پریشان تھے ایسا لگا تھا کہ ان دونوں نے پاکستان کے لیے مجبوط نیو بچھا دیا لیکن تب ہی ہوتا ہے بہت بڑا چمتکار ونڈے کے نمبر دو گیند باز محمد سیراز ٹیم انڈیا کے لیے سنکرٹ موچن بند کر کے اٹھوہ اوور لے کر آئے سیراز نے آخری گیند پر عبداللہ صفیق کو اپنی قاتلانہ ربطار سے چھکتے ہوئے انہیں الپی ڈبلو کر پویلین جانے پر مجبور کیا اور پاکستان کو پہلا چھڑکا دے کر ٹیم انڈیا کی واپسی کے شنگنات بھی انہوں نے کیا تھا جہاں اے بلے بعد چوبیس گیند پر تین چوکے کی بدولت بھی اس رن بنا کر واپس لوٹا تو کروڑ ہندوستانیوں میں امید کی ایک نئی کرن بھی واپس آ چکی تھی پورا اسٹیڈیم بھارت بھارت نے آرگوز سے گونج اٹھا تھا جہاں پہلے وکٹ کے بعد اب پاکستان کی آنبانوشان مہدان میں آجم میدان پر قدم رکھ چکے تھے آتے ہی انہوں نے آردیک پانڈیا کے خلاف چوکے سے اپنا کھاتا کھولا اور دا سوبروں میں پاکستان نے برتے دباؤ کے بیچ کیول انچہ آسن بنائے اور ٹیم انڈیا مقابلے مسی کنجا کستی ہوئی نظر آ رہی تھی بابر آجم نے آتے ہی معامل حق کے ساتھ فوق کر قدم رکھتے ہوئے اپنی پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا بابر آجم آج کچھ الگ انداز میں میدان میں اترے تھے آتے ہی اکراما کروک اپناتے ہوئے انہوں نے ہاردیک پانڈیا کے خلاف ایک کے بعد ایک دو چوکے جڑ کر ٹیم انڈیا کچھ کھولی چنوٹی دے ڈالی یہاں تک کہ ہاردیک کی پٹائی دیکھ کر روہت نے اپنے سب سے بڑے اتھیار کلدی پیادوں کو گند باجی سوپی جنہیں خاص طور پر بابر کو پویلین بھیجنے کے لئے بلائے گیا تھا لیکن ان کے سامنے جب امام الحق آئے تو انہوں نے کلدیپ کی باونڈری کے درشن کرا کے روہت کے چہرے پر چنتا کی لہر دوڑا دی تھی ان دونوں کلیڑیوں نے پلڑ وار کرنا شروع کر دیا لیکن ان کی راجنیتی زیادہ لمبی کام نہیں آئی اور کنگپو فانڈیا نے تیروے اوور کی تیسری گند پر امام الحق کو چلتا کیا ان کی گھا تک گند امامے کے بلے کا باہری کنارے لے گئے جس سے وکٹ کی پیچھے ہوا میں اڑتے ہوئے راہل نے لپک کر پاکستان کو دوسرا چھٹکا دیا جہاں امام الحق آئے 38 گند پر چھے چوکے کی بدولت 36 رن بنا کر واپس لوٹے اور اب میدان پر ہر طرف انڈیا انڈیا کے نارے تھے اسی بیچ پاکستان کے دو سب سے بڑے بلے باج بابا راجم کا ساتھ نبھانے کے لیے محمد رزوان قدم رکھ چکے تھے بابا را پوری طریقے سے پاکستان پڑھا بھی تھا اور اسی بیچ چودہ ہوا اور لے کر آئے جڑے جانے لگ بھگ محمد رزوان کو چلتا ہی کر دیا تھا LBW ہو کر انہوں نے ایمپائر نے نہ جانے کہہ دیا لیکن تھرڈ ایمپائر کی مہربانی سوے بال بال بچ گیا تب جا کر پاکستانیوں کی جان میں جان آئی ان دونوں کے اوپر دباؤ صاحب طور پر دیکھا جا سکتا تھا اور انہیں ایک ایک رن کے لیے ترسنا پڑھ رہا تھا بھارتی گنباز انہیں واپسی کا ایک بوئی موقع دینا ایک تیار نہیں تھے ان دونوں نے بےہت سمل کر سنگل ڈبل ٹارگٹ بٹوڑتے ہوئے اپنی پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا اور انیس وی اوور میں ساردل تھاکور کو چوکہ جڑ کر بابا راجم نے اپنی ٹیم کو سو رنوں تک پہنچایا ان دونوں کے بیچ اچھی پارٹنشپ پر اپنے لگی اور کپتان بابا راجم کمال کی بلے باجی کر رہے تھے اچانکس انہوں نے رنوں کی ربطار میں تیریس کی جاپہ بھی شروع کر دیا محمد رزوان کندے سکندہ ملا کر ان کا بکو بھی ساتھ نہیں بھار رہے تھے روین جڑے جا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو چوکے جڑ کر انہوں نے اپنے تیور بھارتی ٹیم کو دکھا دیئے پورے سٹیڈیا میں پنڈ راپ سائلنس تھا حالانکہ بابا راجم کو آؤٹ کرنے کا ایک اور موقع پاکستان نے ایک سو تیس رن بنا لی اور یہ دونوں بلے باج کمال کی بیٹنگ کر رہے تھے اس کے بعد بھی پاکستان کے پاس کافی مجبوط بلے باجی تھی یعنی کہ پاکستان ٹیم آسانی سے دو سو نبے رن بنا کر ٹیم انڈیا کو کڑی چنوٹی دینے کا دم رکھتے ہیں دوستوں وشوگب کے سب سے رومانچ ہے کو کابلے انڈریا پاکستان کی جنگ سے پہلے اب شکھر دھون بھی شیر کی طرح دہار لگاتے ہوئے چیمپئن کی بھوشیوانی کرتی ہوئی گبر نے ایک ایسا بیان دیا ہے جن کی باتیں سن کر پاکستانیوں کی پسی نے چھوٹنا تو نشجد ہی ہے تو آخر کیسے بتایا ہے شکھر دھون نے چیمپئن ایسی کیا باتیں کہیں انہوں نے اپنے بیان میں جو دیکھتے ہی دیکھتے سرکیوں میں چھا گیا شکھر دھون کی بھوشیوانی تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت ویرات اور گل میں کون پاکستان کے خلاف شتک لگائے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھی شکب کا روچک شبھارم ہو چکا ہے جہاں چیم انڈیا کی جیت کے رتھ کو روک پانا اب تک کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہوئی ہے آسٹریلیا اور آفغانستان کو پوری طریقے سے کچلتے ہوئے بھارتی ٹیم جیت کے راکٹ میں سوار ہے جہاں اب یہ گارما بڑھ چکا ہے اس ویشو کے سب سے بڑے مہا مکابلے کی طرف جہاں ہندوستان کے سامنے چنوٹی لے کر کھڑی ہے ہماری جانی دشمن پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھارت اور پاکستان میچ کا انتظار صرف ان دو دیشوں کے لوگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کرکٹ فینس کو رہتا ہے اس میں بھی بھارت پاکستان کا میچ ورلگ اپ میں ہو پھر تو باتیں کچھ اور ہی ہوتی ہے اور یہ میچ تو اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہ ہندوستان کی سرزمی پر ہونے جا رہا ہے جس میں رومانچ تو اپنی سب ہی حدوں کو پار کرنے والا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے دیار ہیں آپ کو بتاتے یہ ایتیہاسک میچ شنیوار 14 اکٹوبر کو ہونے والا ہے جو اہمداباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دنیا کا یہ سب سے بڑا سٹیڈیم ہے یہاں ایک لاکھ باتیس ہزار لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر جب بھارت بھارت کے نارے لگائیں گے تب وہ لمحا تو سچ میں دیکھنے لائک ہوگا ساتھی ساتھ اس مہا مقابلے کی شروعات سے پہلے اوپننگ سیرمنی کا بھی آیو جن کیا جا رہا ہے یعنی کی 14 اکٹوبر کی رات کو اہمداباد میں چار جاند لگنے ہی والے ہیں لیکن جہاں ایک طرف 144 کروڑ بھارتی ٹیم انڈیا کے ویشو چیمپین بننے کے سپنے سجا چکے ہیں لیکن اب پاکستان کے خلاف اس مقابلے کی بھوشیوانی کرتے ہوئے دھول نے جو کہا ان کا بیان ہر کسی کے پسینے چھوڑا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کرکٹ اونس چتتاؤں کا کھیل ہے ہم لاغاتار پاکستان سے جیتتے آ رہے ہیں لیکن کچھ پچھلے سالوں سے یہ سمیگر اور بدل چکا ہے پاکستان نے ہمیں کئی ایسے میچس میں دھول چٹھائی ہے جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی تھی پاکستان کو اہمداباد کے میدان پر کمزو راکنا بہت بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک مضبوط سائٹ ہے جو کسی بھی وقت پلٹوار کر سکتے ہیں حالانکہ بھارتی ٹیم اس وقت ٹاپ گیئر میں چل رہی ہے ہمارے کھلاڑیوں کے پفارمنس سے لے کر ان کا کونفیڈنس بھی اس وقت مضبوط ہے یعنی کہ یہ میچ بھارت کے پکش میں رہنے والا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے حالانکہ انہیں ساودھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بھی گلتی ہمیں مقابلے میں لوسر سائٹ بنا سکتی ہے جی ہاں دوستو دھاون نے ٹیم انڈیا کو ساودھان رہنے کی سلاح دی اور کوئی بھی گلتی نہ کرنے کی جیتاونی بھی دے ڈالی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا پاکستان کے اس مقابلے میں کون سا کھلاڑی ٹیم انڈیا کی جیت کا ہیرو بنے گا روہید کوہلی بمراہ پانڈیا یا پھر کوئی اور کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں شے گا دوستو بھارت اور پاکستان میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے بیچ چھیلی زبانی جنگ بابر آزم اور محمد رجوان نے دی بھارتی ٹیم کو دھمکی تو ہاردک پانڈیا اور سورے کومار یادوں نے دیا قرارہ جواب اپنے باتوں سے لتارتے ہوئے پورے پاکستان کی ٹیم میں ہر کمپ مچھا دیئے تو آخر کیوں پاک کھلاڑی میچ سے پہلے گھنونی حرکتوں پر اتر آئے اور بھارتی ٹیم کو دھمکی دے ڈالی کیسے بھارتی کھلاڑیوں نے دیا موہ توڑ جواب جس نے بھارت پاکستان کے مہا مقابلے کے رومانچ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بابر آزم، ویرات کوہلی اور روحط شرما میں سب سے خطرناک بلے باز کون ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بے شکپ میں رومانچ ہر دن دیکھنے کو مل رہا ہے سب ہی ٹیمیں ایک دوسرے کو کانٹے کی ٹکر دے رہی ہیں جہاں کروڑو کرکٹ فینس بھارت اور پاکستان میچ کا انتظار کر رہے ہیں وہیں یہ دونوں ٹیمیں بھی ایک دوسرے سے میچ کھیلنے کے لیے بیتاب ہیں ان دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلہ چودہ اکٹوبر کو اہمداباد کے نارندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ دونوں ٹیمیں پوائنٹ ٹیبل کے ٹاپ فور میں ہیں اور ان دونوں ٹیموں نے اپنا سب ہی مقابلہ جیتا ہے اب ان دونوں ٹیموں کے بیچ کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملنے والی ہے جس کے لیے ہر کوئی بیتاب ہے جہاں دونوں ٹیمیں میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتی وہیں بھارت کے لیے یہ مقابلہ جیتنا بہت ضروری ہے ساتھی پاکستان ٹیم بھی اپنا ایشیا کپ میں ملی ہار کا بدلہ لینا چاہے گی اسی لیے دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو کڑی چنوٹی دینے والی ہیں بھارت کے لیے یہ وشو کپ اتنا مہتپون ہے کیونکہ اس بار بھارت وشو کپ کی میجبانی کر رہا ہے اور بارہ سال بعد انڈیا کو یہ وشو کپ جیتنے کا سنہرا موقع ہے وہیں پاکستان ٹیم بھی لمبے سمیے بعد کرکٹ میچ کھلنے بھارت آئی ہے یہ دونوں ٹیمیں کیول آئی سی سی کے ٹورنمنٹ پر آمنے سامنے ہوتی ہیں اسی لیے ہر کوئی ان دونوں کے میچ کا بے سبری سے انتصار کر رہا ہے وہیں دونوں ٹیموں کے میچ سے پہلے دونوں کھلاڑی آپ اس میں بھیڑ گئے ان دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی زبانی جنگ چھڑ گئی ایک دوسرے کو دھمکی دے جالی وہیں بھارتی ٹیم نے تو پاکستان کو قرارہ جواب دیتے ہوئے ان کے ٹیم میں ہر کمپ مچھرا دیا بلکہ کچھ کھلاریوں کو صدمے میں بھی جال دیا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ان دونوں ٹیموں کے بیچ کھلاریوں کی ہوئے زبانی جنگ کے بارے میں پاکستان کے کپتان بابر آزم نے بھارتی ٹیم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہمیشہ کانٹے کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس بار ہم لوگ کسی بھی حال میں بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لیے تیار ہیں ہم سب اس میچ کا انتظار کر رہے ہیں بے سبری سے ہماری گیندباسوں کے نشانے پر بھارتی بلے باز چڑھے ہوئے ہیں وہیں پاکستان کے وگیٹ گیپر بلے باز محمد رچوان نے کہا کی ہماری ٹیم بے حد شاندار فوم میں ہے ہم اس میچ کو کسی بھی حال میں جیتیں گے اور بھارت کو پٹخنی دینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں اگر ہم نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کی تو بھارت کے سامنے کم سے کم ہم چار سو پچھاس رنوں سے ادھق کا اسکور خڑا کریں گے اور خطرناک گیندباسی کر میچ کو پوری طرح اپنے نام کریں گے پاکستان کھلاڑیوں کے دھمکی پر بھارتی کھلاڑیوں نے قرارہ جواب دیتے ہوئے ان کے ہوش اڑا دیئے بلکہ پورے پاکستان میں ماتم کا ماہول چھا گیا تھا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بھارتی کھلاڑیوں نے کیا کچھ کہا ٹیم کے سب سے خطرناک کھلاڑی سورکمار یادوں نے قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم پوری طریقے سے پاکستان کو دھول چٹانے کیلئے تیار ہے جس طریقے سے روہد شرمہ نے افغانستان کو دھویا ہے وہی حال پاکستان کا ہوگا اور ہمارے گیندباز بھی شاندار فارم میں جسٹریت بومرا پوری طریقے سے پاک بلے باسوں کا ویکے ٹوڑانے کیلئے بے قرار ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف مقابلے میں کسی بھی حال میں جیتیں گے ایشیا کپ کے بعد اب وشو کپ میں بھی گھوڑی دھول چٹانے کیلئے ہم تیار ہیں وہی ٹیم کے سب سے خطرنا کول راؤنڈر کھلاڑی ہاردک پانڈیا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم میچ میں پاکستان بلے باسوں کو گھٹنے چکوا دیں گے ہمارے گیندباز بہت شاندار فارم میں ہیں اور یہ مقابلہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جیت سکتا امپوری دیاری کے ساتھ میدان پر اترنے والے ہیں ایشیا کپ میں جس طریقے سے ہم لوگوں نے قراری ہار چکھائی تھی اسی انداز میں اس میچ میں بھی فتح کریں گے پاکستانی گیندباز تھجیا اڑا کر رکھ دیں گے ہم اس لیے ہم سے ٹکنا نہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے سوریا اور ہاردک نے اپنے جواب سپاک کھلاڑیوں کے ہوش اڑا دیئے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں کون سا بھارتی بلے باس شتک لگائے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو